جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصرم الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکے دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعالی سیجینا ومولانا محمد انکمہ تخدو وطردو لہو صلی اللہ علیہ وسلم شوٹی سی ویڈیو ہے ایک لیسن ہے جو میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے اور میری عمر کے بہت سارے لوگ اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ایک آپ کے ساتھ واقعہ پیش کروں گا آپ کے سامنے اپنی حتمت میں اس کے بعد چھوٹا سا لیسن آپ کے سامنے رکھوں گا بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا کفل اس کو اللہ نے کافی عطا کیا وہ تھا بڑا مالدار شخص تھا وہ لیکن بدقسمتی سے وہ زانی بھی تھا اور شرابی بھی تھا اس کی عادت تھی کہ ہر روز اپنے کمرے میں نئی لڑکی لے کے آیا کرتا تھا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے جناب کہ ایک لڑکی کو ساٹھ دینار دے کے جو ہے لے کر آتا ہے لڑکی کمرے میں اس کا انتظار کرتی ہے وہ آتا ہے اور کمرے کو بند کر لیتا ہے جیسی وہ کمرے کو بند کرتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے رونے لگ جاتی ہے تو کفل اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تو رو کیوں رہی ہے میں تیری قیمت دے کر تجھے لے کر آئے ہوں تو وہ کہنے لگی کہ میں تواف نہیں ہوں مجھے غربت نے جو ہے اس مقام تک پہنچا دیا جو وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں تواف نہیں ہوں اور مجھے میری غربت نے یہاں تک پہنچا دیا تو کفل کہتا ہے اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جا تو اپنے گھر چلی جا اور یہ پیسے بھی ساتھ لے جا اور جا کے اپنی غربت کو مٹا اور کہتا ہے کہ میں آج سے توبہ کرتا وہ لڑکی جو ہے اپنے گھر سے لے جاتی ہے کیفل کا رات کو انتقال ہو جاتا ہے اب ذرا بات کو سمجھئے گا ہر بندہ جانتا ہے کہ کیفل جو ہے زانی بھی ہے کیفل جو ہے شرابی بھی ہے اگر کوئی ایسا شخص جو زانی ہو شرابی ہو وہ ایسے ہی رات کو کسی لمحے میں اللہ سے توبہ کر لے اور بعد میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس علاقے میں جو لوگ بھی ہیں مزہری بات تو اس کو برا برا ہی بولیں گے کہ یہ تو اچھا انسان نہیں تھا زانی بھی تھا فلانا بھی تھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا تو اللہ تعالی نے جب صبح کے ٹائم لوگ اس کے گھر کے پاس پہنچے تو کیفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کیفل کو معاف فرما دی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کی زندگی جو ہے گناہوں سے بھری پڑی ہے وہ شرابی بھی ہے وہ زانی بھی ہے رات کی ایک لمحے میں وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد اس نے ابھی دن کا سورج بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی کی ذات نے اس کو توبہ پر معاف فرما دی دیکھیں بھئی ہم یہاں پر سوشل میڈیا پر لڑتے رہتے ہیں ٹھیک ہے انفارشنیٹلی ہم لوگ سیاست دانوں کی محبت میں نا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا کر رہے ہیں سیاست دانوں کے ساتھ ان کو فرق نہیں پڑتا سیسی بات ہے جو پی ٹی آئی کے لور ہیں وہ نون لیگ میں گلتیاں نکالتے رہتے ہیں اور جو نون لیگ والے ہیں وہ پی ٹی آئی میں گلتیاں نکالتے رہتے ہیں اور میں نے کئی دفعہ کومنٹس دیکھے ہیں اللہ معاف کرے لوگ بڑا کچھ عجیب و غریب لکھ جاتے ہیں جس کی میں یہاں پر بات اور ذکر بھی نہیں کر سکتا دیکھیں بھئیہ اگر کسی شخص کو گناہ کرتے دیکھیں تو اللہ سے اس کے لیے اور اپنے لیے ہدایت طلب کریں اور اس سے اچھا گمان رکھیں ہم لوگ کسی کو گناہ کرتا دیکھ لیتے ہیں تو بات میں وہ ساری زندگی وہ گناہ اس سے منصوب کر دیتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کس کو کب توبہ کی توفیق دے رہے کس کو کب قبول کر لے اپنے رستے میں یہ نہ آپ جانتے ہیں یہ نہ میں جانتا ہوں اس لیے یہ ایک میسیج تھا ایک پیغام تھا کہ ہمیں شہئے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جھانکنا چھوڑ دیں جو شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں اور کسی بارے بندے کے بارے میں غلط مت سوچیں کیونکہ اللہ کی ذات بہت معاف کرنے والی ہے اتنی معاف کرنے والی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا رہا سکتا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماز عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وردہ